السلام علیکم معزیز دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو کل میں نے کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ آپ کے ساتھ حقائق شیئر کروں گا کہ حکومت تک جو ہے اب تک کتنا پائدہ ہوا ہے پیسٹی ریزرل کو لیٹ کرتے کرتے دوستو تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہا ہو دوستو تو دوستو حکومت کے پائدہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا کہ کتنے پائدہ ان کو ہوا پیسٹی ٹیسٹ کا اگر ریزرل جاری ہوتا ٹائم پر تو ان کے تقاری آرڈر تقریبا اپریل تک ہو جاتے اپریل سے لے کر اکتوبر تک حکومت کو کتنا پائدہ ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اوکے سے دوستو دیکھیں پیسٹی ٹیچر کی سیلری تقریبا بیس ہزار پیسٹی فوسٹ جوتے وہ تقریبا سولہ ہزار ساتھ سو پیسٹی کانڈیڈیٹس لیٹ تقریبا چھ مہینے جو ہے لیٹ ہوئے چھ سات مہینے ایک مہینے میں دوستو تینتیس کروڑ چالیس لاکھ روپے صرف ایک مہینے میں حکومت کو پائدہ ہو چھ مہینے میں دوستو ٹوٹل جو ہے دو ارب چالیس لاکھ روپے جو ہے ٹوٹل چھ مہینوں میں ٹیچر کی جو سیلری ہے وہ حکومت کو بچت ہوئی انٹی ایس سے کمیشن الگ جو ہے وہ تقریبا چار سے پانچ کروڑ روپے جو حکومت کو پیدا ہوا اب دوستو انٹی ایس نے کتنے روپے جو ہے کانڈیڈیٹس سے اکٹے کے پی او امیدوار دو سو روپے پی ایس ٹی امیدوار تقریبا چار لاکھ ٹوٹل امیدوار کے روپے دوستو ہو گئے گیارہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو ہے یہ صرف یہ ٹیس کے پی ایس نے اکٹے کیے دوستو اور حکومت کو دو ارب چھالیس لاکھ روپے کا جو ہے پیدا ہوا دوستو چھے نومبر دو ہزار بیس کو پیس ٹی اساتیزہ کا اشتہار آیا تھا انٹی ایس نے اشتہار کے آخری تاریخ تیس نومبر دو ہزار بیس تک تھی تو انٹی ایس نے ایک مہینے نو دن کے بعد ٹیس لینے شروع کر دی اور دو مہینوں کے اندر اندر تمام ٹیس لیے بھی اور پیس ٹی ٹی کے لئے اور باقی سب کے ریزلٹ اور میرٹ بھی جاری کر دی تو پیس ٹی اس کی وجہ سے آنے والا اشتہار بھی لیٹ ہو گیا دوستو اور سال دو ہزار اکیس پیس ٹی کے مسئلہ حل کرنے میں لگ گیا شاید دو ہزار بیس تک بھی بات چلی جائے دوستو کل چھے اکتوبر کے سماعت میں بھی کچھ نہیں ہو اور نو اکتوبر جو ہے سماعت چلی گئی نو اکتوبر تک دوستو اب کنڈریٹ کی جو نقصانت بھی آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں نمبر ایک چھے مہینوں کے سیلری نہیں ملے گی جو کی پی امید وار تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتی ہے نمبر دو تقریری اڈر جو اپریل دو ہزار اکیس میں جاری ہونا تھا اب جا کے دو ہزار بیس میں جاری ہوں گے نمبر تین جو اشتہار دو ہزار اکیس میں آنا تھا اب او دو ہزار بیس میں آئے گا نمبر چار بہت سارے کنڈریٹس ایسے بے جن کی عمر پہلے سے آخری مرحلے میں اب او او وریج بھی ہو رہے ہیں اور آنے والے اشتہار میں اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہوں گے نمبر پانچ اپریل میں تقریری اڈر جاری ہونا تھا تو سولہ ہزار ست سو پیس ٹی ٹیچر کو سالہ میں دو ہزار اکیس کا انکریمنٹ بھی دینا پڑتا جو کہ اب نہیں ملے گا چھ پہلے جہاں پر بی اے اور کام اکیڈمک مارس والوں کا اگر چانس زیادہ تھا اب وہ ختم ہو گیا کیونکہ اشتہار لیٹ ہو گئے اور بی اے کے سٹوڈنٹس پارے ہو گئے ہیں جن کے اکیڈمک مارکس زیادہ ہوتے ہیں اب یہ چانس بی بی اور کم اکیڈمک مارکس رکھنے والوں سے چین لیا سات نمبر کنڈیڈر کو جتنا لیٹ اڈر جاری ہوں گے اتنا ہی لیٹ مستقل ہوں گے معزز دوستو یہی باتیں میں آپ کے ساتھ تشیر کی حکومت کو اب تک چھ سات مہینوں میں دو حرب چالیس لاکھ کا پیدا ہوا ان ٹی ایس نے جو ہے وہ بھی ست آٹھ کرون لپے جو ہے سٹوڈنٹس پیس کے ٹیس کے وہ پیس تھے وہ اکٹا کیے ہوئے ہیں دوستو سب نوستان جو ہے وہ کنڈیڈیٹ کا تھا دوستو کنڈیڈیٹ کا نوستان ہوا دوستو اور وہ ریج جو کنڈیڈیٹ ہے ان کے لیے بھی مسئلہ جو ہے بن رہا ہے جو کم اکیڈمک سوال سٹوڈنٹ ہے بی اے میں والے ان کے لیے بھی مسئلہ ہے دوستو میں آپ کے ساتھ یہ بات جو ہے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں جو ہے ریجسٹنس پیسٹی کرنے رس کو ریجسٹنس شو کرنا چاہیے وہ ورنہ یہ سلسلہ جو ہے اس طرح چلتا رہے گا دوستو معذر دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنا رائے جو ہے او کمنٹ میں لازمی ہمیں بتائے دوستو ہمارے ساتھ شیئر کرے دوستو مزید اپ ڈیٹ ہے اور اس طرح کی نیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے دوستو مزید اپ ڈیٹ ہے اور اس طرح کی نیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہے دوستو